اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج میں حاضر ہوں آپ لوگ کے لئے ایک بہت اچھی کوکیز کی ریسپی لے کر وہ بھی وداوٹ اون تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپے لے رہی ہوں ون ففٹی گرامز بٹر اور ففٹی گرامز میں ہاں پے لے رہی ہوں پسیوی چینی اب میں ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لوں گی سپیچلا کی مدد سے اور آہستہ آہستہ مکس کرتے کرتے ہیں میرے پاس کچھ اس طرح کی کنسسٹنسی آ جائے گی لیکن ابھی مجھے اس کو مزید مکس کرنا ہے اور اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا سا سمودھ سا تیکچر بن گیا اس کا اور تھوڑا سا فلفی بھی ہو گیا یہ اب یہاں پہ میں ون ففٹی گرامز میدہ لوں گی جس کو میں ہاف ہاف کر کے ڈال رہی ہوں پہلے میں نے ہاف ڈالا اور اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی پہلے اور پھر جب وہ پہلے والا ہاف اچھے سے مکس ہو جائے گا پھر باقی کا ہاف ڈال دوں گی ساتھ ہی میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں ہاف ڈی سپون بیکنگ پاورڈر اور ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لوں گی کیونکہ مجھے ایک دو ریڈی کرنی ہے اور جب یہ ہماری دو اس طریقے سے ریڈی ہو جائے گی تو میں اس میں ہاف ڈی سپون ونیلہ ایسنس کا ڈال دوں گی ونیلہ ایسنس ڈالنے کے بعد پھر میں اس کو اور اچھے سے گھونوں گی ہاتھ کی مدد سے پانچ سے دس منٹر تک یہ کوکیز بنائیں اور اپنی شام کی چائے یا کافی کے ساتھ انجوائے کریں اور مجھے دعائیں دیں ویسے بھی یہ کوکیز اور چائے کا کامبینیشن کس کو برا لگ سکتا ہے تو یہاں پہ میری ڈو ہو گئی تھی ریڈی تو میں نے اس کو دو پیسز میں کٹ کر لیا تھا ہاف میں اب میں ایک ٹیبل سپون بھر کے کوکو پاورڈر کا مکس کر دوں گی تو اب یہاں پہ جو میری ڈو تھی اس کو میں اچھے سے گھون لوں گی پانچ سے ساتھ منٹر تک دو کو اچھے سے گھوننے کے بعد میرے پاس اس طریقے سے ایک چوکلٹ ڈو ریڈی ہو گئی تھی اب پاری تھی ہمارے بسکٹس کو کوکیز کو شیپ دینے کی تو سب سے پہلے میں نے اپنی اوون ٹری ریڈی کرنی ہے جس کے لیے میں نے یہاں پہ چار سے پانچ ڈروپس آئل کے لیے اور اس کو اس طریقے سے اچھے سے ٹری پہ لگا دیا اب یہاں پہ میں بٹر پیپر لگا رہی ہوں اس کے اوپر اور یہاں پہ میں نے اپنی ٹری پہ بٹر پیپر اچھے سے سیٹ کر لیا ہے اب یہاں پہ باری آتی ہے ہماری کوکیز کو شیپ دینے کی تو سب سے پہلے میں نے ایک چھوٹا سا چوکلٹ ڈو کا سرکل بنایا اب میں یہاں پہ پلین ڈو کے چھوٹے چھوٹے سائزز کے سرکل بنا رہی ہوں اور اس طریقے سے ساتھ ساتھ چوکلٹ ڈو والا جو ہمارا سرکل ہے اس کے ساتھ میں لگاتی چاہوں گی اور یہ ایک میرے پاس پھول کی شیپ ریڈی ہو چکی ہے اور مزید ڈیزائننگ کرنے کے لیے میں نے اس کو اس طریقے سے نائف سے کٹس دے دیئے تھے اور یہ میرا ایک کوکی پھول ریڈی ہے اب یہاں پہ میں تھوڑی سی پلین ڈو لے رہی ہوں اس کا میں سرکل بنا رہی ہوں اور اس طریقے سے سرکل بنانے کے بعد میرے پاس ایک سٹار شیپ کا کٹر ہے میں اس سے ایک سٹار شیپ کا کوکی کٹ کر لوں گی اور اس طریقے سے ایک سٹار شیپ کا کوکی میرے پاس ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو میں اس سے چھوٹے سائز کے سٹار شیپ کے کٹر سے کٹ کروں گی بیچ میں سے اور بیچ میں سے میں اس کو ایمٹی کر دوں گی کیونکہ مجھے اس میں فٹ کرنا ہے چوکلٹ ڈو کا سٹار اب یہاں پہ میں نے تھوڑی سی چوکلٹ دو لی ہے اس کو میں بالکل اسی طرح سرکر بنا کے اس کو چھوٹے گھٹر سے کٹ کر لوں گی اور یہاں میرے پاس ایک چھوٹے سائز کا سٹار کوکی ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو اٹھا کے میں وائٹ والے سٹار کوکی کے اندر فکس کر دوں گی اب یہاں پہ میں پاس جو دونوں چوکلٹ دو اور پلین دو بچ گئی ہیں ان دونوں کو میں ایک ساتھ مکس کر لوں گی پر سب سے پہلے میں نے پلین دو لے لی اس کو بٹر پیپر کے اندر رکھا اور اس طریقے سے بیل دیا اور اب اس کے اوپر جو میرے پاس چھوکلٹ دو بچ گئی ہیں میں وہ اس کے اندر ڈال کے بٹر پیپر کے اندر اب میں بیلنے کی مدد سے اس کو بھی بیل لوں گی اب ان دونوں دو کو میں ایک ساتھ رول کر رہی ہوں رول کرنے کے بعد اب یہاں پہ میں نے نائپ کی ہیل سے اس طرح سے پیسز کٹ کر لیے ہیں اب ان پیسز کو میں ہاتھ کی مدد سے اس طریقے سے گول ککیز کی شیپ دے رہی ہیں اور یہاں پہ میرے ماربل ککیز ریڈی ہیں اور اب یہاں پہ میرے پاس ڈیفرن ڈیفرن شیپ کے کٹرز پڑے تھے میں نے ان کٹرز کی ہیل سے ان ککیز کو اس طریقے سے شیپ دے دی اور یہاں میرے سارے ککیز ریڈی ہو چکے ہیں اور یہاں پہ میرے ککیز ہو چکے ہیں بلکل تیار بیک ہونے کے لیے اور میں نے ساتھ ہی دس سے پندہ منٹ کے لیے دیشکے کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تیز آنچ پہ اس طرح سے اس پہ نمک اور سٹینڈ ڈال کر اور اب یہاں پہ میں اپنی ٹری سیٹ کر رہی ہوں اور جب میں اس دیشکے میں اپنی ٹری سیٹ کر دوں گی تو میں اپنی جو فلیم ہے اس کو بلکل میٹیم کر دوں گی اور آپ لوگ کے یہ ککیز ریڈی ہوں گے پندرہ سے بیس منٹ کے بلکہ پورے بیس منٹ بات ہی آپ لوگ چیک کریے گا آپ لوگ کے ککیز بلکل ریڈی ہوں گے ککیز ہو چکے ہیں بلکل تیار اور اب میں نے کو بہار نکال دوں گی آپ کو بھی ریسپی ضرور ٹری کریے گا اور اپنا فید پیک دینا نہیں بھولے گا کمنٹ سیکشن میں اب ملاقات ہوگی نئے ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ